اسلام علیکم دوستو دوستو آج پھر لے کے آئے ہیں مریم نواز کی ٹوئیٹ لکھتی ہیں مشکلات جتنے بھی گمبیروں وزیراعظم شباز شریف کا ان سے مقابلہ کرنے کا جذبہ اس سے زیادہ بلند ہے اعلانات تو ہر کوئی کرتا ہے مگر جو ان اعلانات کو حقیقت بنانے کے لئے میدان میں اتر جائے اس کو شباز شریف کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان مشکلات کو شکست دے گا چلیے دوستو ان کے فالورز کی طرف جلتے ہیں پی ٹی آئی فاطمہ پی ٹی آئی لکھتی ہیں شرم سے ڈوب کے بر جو جھوٹی عورت ملک بھر میں مفت آٹے کے حصول میں چھے افراد جانباک یہ نیچے انہوں نے ایک بول نیوز نیچی چینل ہے نیوز چینل ہے اس کی یہ تصویر لگائی ہے نیچے آتے ہیں منصور احمد قرائی لکھتے ہیں شباز شریف صاحب کی وزارت اللہ کا دور یاد آ گیا شباز شریف صاحب کو دوبارہ فیلڈ میں آنا پڑے گا سنا اللہ لکھتے ہیں وزیعظم شباز شریف کو اگر قائد میاں نواز شریف کی سرپرستی مل جائے تو پھر یہی شباز شریف شباز پیڈ بن جائے ابھی تک تو حکومت پی ٹی آئی دور کی معاشی مشکلات کے ساتھ سازی جو سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہے امید ہے اپریل کے واسطہ حالات بہتر کی جانے بڑھنے لگیں گے رباب حیات لکھتی ہیں پاکستان میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو مریم کے ابو کو بچاتے بچاتے اپنی امی کو آٹے کی لائن میں لگوا بیٹھی ہے زیشان لکھتے ہیں یہ بھی ایک شباز کی مہربانی ہے شمز خان لکھتے ہیں جہاں نمود نمیش کا بھی مقابلہ ہو وہاں موصوف پہلے نمبر پر ہوتے ہیں سرمد نے یہ شباز شریف اور عمران خان کی تصویر لگائی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے شباز شریف کے نجلے گئے دس کلو آٹا فری بے نظیر پروگرام دو ہزار روپے عمران خان پر لگایا ہے دس لاکھ تک علاج فری احساس پروگرام کے بارہ ہزار روپے یہ تو دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ اپنی رائے کا ازار کم اٹسائشن میں ضرور کیجئے تو نیچے آئیے دیکھتے ہیں عثمان خان لکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی شریف خاندان حکومت میں آئے تو عوام دو وقت روٹی کے لئے اپنی جانے گواہ دی نیچے ہیں زہیر خان لکھتے ہیں مفت آٹے کے چکر میں اب تک چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے جب بل ہر گھر میں پہنچ سکتا ہے تو پھر آٹا کیوں نہیں بند کرو غریب کی تضلیل موسیقی